وزیراعظم نے کسان کلیان ریلی میں کہا چودہ فصلوں کی سرکاری قیمت میں دو سو سے اٹھارہ سو کا ملک تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا اضافہ شاہ جہاں پور میں کسان ریلی کو کتاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پہلی مرتبہ مرکزی اور ریاست سرکار کی ترجیحات میں شامل ہوا کسان اور گاؤں مودی سرکار کے قلاف کل لائی گئی آدم اعتماد کی تحریک میں بڑے فرق سے ہوئی ناکام بی جے پی نے کہا حضب اقتلاف کے ذریعہ ایوان میں ہوئی بحث حضب اقتلاف کے وقار میں آئی کمی حریانہ کے گروگرام میں طلبہ پولیس کارڈٹ پروگرام کے وزیر داخلہ راجنہ سنگھ نے کی شروعات مرکز اور اس کے زیر انتظام علاقوں میں پائلٹ پروجیک کے ذریعے طلبہ کو دی جائے گی تربیت آدھاب میں ہوں شاہ استوانو اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریند مودی کا کسانوں سے برائے راست بات کرنے کا سلسلہ جاری ہے شاہ جہاں پور میں آج وزیراعظم نے کسان کلیان ریلی میں شرکت کی کم سے کم سہارا قیمت میں ڈیڑھ گناہ اضافے کے فیصلے بعد وزیراعظم کی توجہ کسانوں سے برائے راست بات کر انہیں حکومت کی اسکیمو کا فائدہ اٹھانے کے لیے راغب کرنا ہے ساتھ ہی مرکزی حکومت نے دوزار بائیس تک کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے کا نشانہ بھی تیہ کیا ہے وزیراعظم کے ساتھ ریلی میں وزیراعلا یوگی عادتنات ریاست حصد مہن نات پانڈے سمیت ریاستی حکومت کے کئی وزراء موجود تھے جو آپ گناہ بیٹھیں گے اس کا لابکاری ملیہ بیس روپیے بڑھا کر دو سو پچتر روپیے پرتی کونٹل کر دیا جائے چینی کے اتپادن میں بردی کے دیکھتے ہوئے اے ملیہ دس پرتیشت ریکووری پر تیہ کیا گیا ہے اس بار جو گناہ آپ نے بویا ہے اس کی پرتی کنٹل اتپادن کی جو لاغت آکی جاتی ہے وہ ایک سو پچپن روپیے ہیں تو ایسے میں اب جو ملیہ تیہ کیا گیا ہے وہ لاغت کا لگباگ وزیراعظم نے اپنی حکومت کے اس فیصلے کا بھی ذکر کیا جس کے ذریعے گناہ کسانوں کو گننے کی لاغت قیمت پر اسی فیصد کا سیدھا فائدہ ملے گا وزیراعظم نے کہا کہ چودہ فیصلوں کی سرکاری قیمت میں دو سو روپے سے اٹھارہ سو روپے کا اضافہ ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اب گننے پر لاغت ملے کے اوپر لگباگ اسی پرتیشت سیدھا لاغ بلے گا دھان، مکہ، ڈال اور تیل والی چودہ فسلوں کے سرکاری مل میں دو سو روپے سے اٹھارہ سو روپے کی بڑھو تری اتحاس میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ہے آج کسانوں کے نام پہ جو گڑیالی آنسو بہا رہے ہیں یہ کرنے کے لئے ان کو بھی موقع تھا لیکن وہ گڑیالی آنسو بہانے والی سرکاروں کو آپ کے لئے نرنے کرنے کی پھرصد نہیں تھی چنتہ نہیں تھی وزیراعلی ہوگی عادتنات نے شاہ جہاں پور میں کسان ریالی کو کتاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی سرکار کے تاؤں سے کسانوں کے لئے بڑی اسکیمیں لائی جا رہی ہیں گنہ کسانوں کی ادائیگی و گننے کی قیمت میں اضافہ کر کے سرکار نے گنہ کسانوں کے مسائل کم کیے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پہلی سرکار ہے جس کے ایجنڈے میں گاؤں اور کسان ہیں بھائیو بینو ایک طرف کسانوں کو دھیان میں رکھ کر گریبوں کو دھیان میں رکھ کر دلیتوں کو دھیان میں رکھ کر محلاؤں کو دھیان میں رکھ کر اور نوزمانوں کو دھیان میں رکھ کر آدمی پردھان منطری جی کے نترتوں میں پورا دیس دنیا کے سامنے ایک نئی طاقت کے روپ میں اُبھر رہا ہے وہیں دوسری طرف آپ نے ان لوگوں کے گھڑیالی آسو بھی دیکھے ہیں کل دیس کی سنسط کو پورے دیس اور دنیا نے دیکھا ہے سنسط کے اندر چلی وہ بحث جس میں سارے جھوٹ ایک ایک کر کے دھراسائی ہوتے گئے اور کل دیس کی سنسط نے وہ دریس سے بھی دیکھا کہ کہاں کوئی بیکتی پہلے اپنے آپ کو کہاں کس روپ میں پرستط کرتا تھا اور اس روپ میں ان کا وہ سروپ بھی جس کو سویم ان کے موہ سے پورے دیس اور دنیا نے سنا ہے کہ ہم لوگ پپو ہی ہیں اور پپو ہی رہیں گے یا بھا بھی پورے دنیا نے اور پورے دیس نے دیکھا ہے لوگ سبھا میں مدی سرکار کے قلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام رہی سرکار کے حق میں تین سو پینٹ پچیس جب کی مخالفت میں ایک سو چھب بیس ووٹ پڑے اس طرح دو تہائی سے زیادہ اقصریت سیوان نے انڈیے سرکار میں اپنا اعتماد ظاہر کیا حضب اقتلاف کے ذریعے سرکار کے خلاف لائی گئی اعتماد کی تحریک پر ہوئی بحث کا جواب دیتے ہیں وزیراعظم نے تحریک لانے کے پیچھے کے مقصد پر سوال اٹھائے وزیراعظم نے کہا کہ وہ ملک کے غریبوں کسانوں اب بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے وزیراعظم نے خود کو ملکی ترقی کا چوکی دار اور حصے دار بھی بتایا لوگ صبح میں ویپکش کے اوشواس پرستاؤں پر بحث کے بعد سب کی نظریں ٹکی تھیں پردھان منتری نریندر موڈی کے جواب پر رات قریب سوہ نو بجے پردھان منتری نریندر موڈی جب بحث کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے نہ کیول بینہ تیاری اوشواس پرستاؤں لانے کے ویپکش کے مقصد پر سوال کھڑے کیے بلکہ تمام ویروہدیوں کے سوالوں کا جواب بھی دیا کانگریس صدیق شرحول گادھی کے چوکیدار اور بھاگیدار بننے والے بیان کا پردھان منتری نے قرارہ جواب دیا اور کہا کہ وہ دیش کی جنتہ کے دکھ درد میں بھاگیدار ہیں میں گرب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہم چوکیدار بھی ہیں ہم بھاگیدار بھی ہیں لیکن ہم آپ کی طرح سوداغر نہیں ہیں تھکے دار نہیں نہ ہم سوداغر ہیں نہ ہم تھکے دار ہیں ہم بھاگیدار ہیں ہم بھاگیدار ہیں ہم بھاگیدار ہیں ہم بھاگیدار ہیں دیش کے انہیں ایک سو پندرہ جلے جو اکانچہ جلے ہیں ان کے بکاس کے سپنوں کے بھاگیدار ہیں کانگریس صدیقش کا نام لیے بینہ پردھان منتری نے ان پر تنجھ کستے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کو پی ام پد پر پہنچنے کی جلدی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سرکار کا فلوٹسٹ نہیں یہ کانگریس کے پی ام کنڈیڈیٹ بننے کے لیے کیا جانے والا فلور ٹیسٹ ہے اور اس پرستاؤں کے بہانے کانگریس اپنے کنوے کو جمعنے کی کوشش کی ہے پردان منطری نے کہا کہ لوگتنطر میں کورسی کی جلدبازی نہیں ہونی چاہیے بہث کے دوران راحل گادی نے پردان منطری کو آنکھ ملانے کی چنوٹی دی تھی اپنے جواب میں پردان منطری نریندر موڈی نے نامدار اور کامگار کا ادہرن دے کر راحل کو قرارہ جواب دیا ہم کون ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکے کوئی گریب ماں کا بیٹا پچھلی جاتی میں پیدا ہوا گاؤں سے آیا آپ تو نامدار ہیں نامدار ہم تو کامدار ہیں آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی ہمت ہماری نہیں پردان منطری نے کہا کہ عوشواس پرستاؤ لانے سے پہلے کانگریس کی اور سے سنکھیا بل کا دعویٰ کیا گیا جو ان کا آنکار دکھاتا ہے پردان منطری نے کہا کہ یہ کانگریس کا اتحاس رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ زمین سے اٹھے نیتاؤں کا اپمان کیا ہے یا ہنکار دیکھئے 1979 میں کسان نیتا ماتی کے لال چودری چرانسی جی کو پہلے سمرتھن کا برم دیا اور پھر واپس لے لیا چندر سکھر جی کا بھی اسی طرح اپنا موڑے سوپرنڈی بہی تھا یہی فرمولا 1997 میں پھر اپنایا گیا پہلے آدھنیا دیو گوڑا جی کو اپمانت کیا گیا اور پھر اندر کمار گلزرال جی کی باری آئی پردان منطری نے کہا کہ ستہ پر کچھ مٹھی بھر لوگوں نے اپنا وشش آدھکار مان لیا تھا لیکن جب وہ جنادھکار میں بدلنے لگا تو ان کو پریشانی ہونے لگی انہوں نے کہا کہ جب بھرشتہ چاریوں پر کاربائی ہوئی اور جب ایسے لوگوں کو کوٹ میں پیش ہونا پڑا تو چنتہ ہونے لگی پردان منطری نے اپنے ویروڈیوں پر تنز کستے ہوئے کہا کہ بھگوان انہیں اتنی شکت دے کہ سال دوہزار چوبیس میں وہ پھر سے انڈی اے سرکار کے خلاف اوشواس پرستاؤ لائیں بی جے پی تاجمہ جی بی ایل نرسی مہراؤ نے حضب اقتلاف کی عدم اعتماد کی تحریک پر کہا کہ کل کے واقعے سے حضب اقتلاف کا وقار کم ہوا ہے ملوی ہے جو کٹ پویٹک ہیں جو کٹھرے پیوٹک ہیں ہے. We have seen some opposition parties abstaining from the house. We've seen some opposition parties going against the so called Rand Alliance and only a few political parties stuck together and possibly this is the widest victory for our government in no confidence وزیرا داخلہ راجناہ سنگھ نے آج ہریانے کے گرو گرام میں طلبہ پولیس کی ایڈٹ پروگرام کی شروعات کی اس پروگرام کو ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پہلے پائلٹ کی طور پر چلایا جائے گا اس موقع پہ وزیرا داخلہ نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد طلبہ کو تربیت دینا ہے تاکہ ان نظام انصاف کا احترام کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کر جمہوری سماج کے لیڈر کے طور پر خود کو نمائع کر سکے اسکولوں میں ایسا واتہ بن دیا جائے کہ وہ اچھے سچے کرمت اور آدرس ناغرک بنے انہی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم آج اسٹوڈنٹ پولیس قیدر پروگرام لانچ کر رہے ہیں اس سال یہ پروگرام ہمدیش کے سبھی اسٹیٹس اور یونین ٹیٹریز میں پائلٹ پروگرام کے روپ میں چلائیں گے اسٹوڈنٹ پولیس قیدر کا بدیش سے اسکول جانے والے چھاتروں کو ایسی ملیوں کی سکشہ دینا ہے جس میں وہے ذمہ دار انساسیت سنسکاروان اور چرک روان ناغرک بنے اس کارکم کا ایک اور روز دیش اسکولوں میں چھاتروں اور پولیس کے بیش مجبوط انٹر فیس کی سروعات کرنا بھی ہے آقیر میں اہم خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نے کسان کلیار رینڈی میں کہا چودہ فصلوں کو سرکاری قیمت پر دو سو سے اٹھارہ سو کا ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا اضافہ شاہ جہاں پور میں کسان ریلک کتاب کرتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ پہلی مرتبہ مرکزی اور ریاستی سرکار کی ترجیحات میں شامل ہوا کسان اور گاؤں مودی سرکار کے خلاف کل لائی گئی آدم اعتماد کی تحریک بڑے فرق سے ہوئی ناکان بی جے پی نے کہا حضب اقتلاف کے ذریعے ایوان میں ہوئی بحث سے حضب اقتلاف کے وقار میں آئی کمی